اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ تو نے جب نبوت کا اعلان کیا اور فرمان خداوندی کے تحت قریش کو دین اسلام کی دعوت دی تو اہل قریش نے اب سے کام کی دعوت کو رو کر دیا مگر اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بلایا ہے جو کہ اس وقت کم سنتے انہوں نے اب رہنے کا نام کی دعوت پر لبیک کہا اور ارز کیا کہ میں ہر مشکل گھڑی میں اپنے یم کے ساتھ ہوں گا اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی نے اپنی اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں اپنے بی ٹیم کا ساتھ دیا اور مشرقین کے مظالم کی کچھ پروانا کی محبت خدا رب کبیر مولا علی مولا علی مشوق نبی سے ہم بے نظیر مولا علی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رانین کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے اور اب بڑی حضور نبی کریم سے کے چازاد بھائی اور داماد بھی ہیں اب دان کی پرورش حضور نبی کریم سے تم نے خود فرمائی اور آغوش نبوت اور کاشانہ نبوت میں پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں اب بیان میں بدرجہ اتم موجود تھیں جو کسی بھی نیک سیرت اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ با ان علم ظاہری و علم باطنی میں حضرت محمد مصطفیٰ وام کے جانشین ہیں اور اب دین کے علمی مقام و مرتبہ کا احطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے اب بھی ان کی علمی قابلیت اور علمی مرتبہ سے مطالق حضرت محمد مصطفیٰ سے کہو تم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی بنی نشینی اس کا دروازہ ہے انی احمد زوج زیر شنشائے ہر جن و انس حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ان کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے عوام نے اپنی شہزادی اور لادلی بے کی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ بنی نوی کا نکاح اپنے لینے سے کیا اور بوقت نکاح حضرت سیدہ فاطمہ نیلا ہے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول نے کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول لینے کی ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں پاشیر و شبیر مولا علی مولا علی الغرز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بیون کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں زیر نظر کتاب حضرت علی المرتضیٰ علی ان کے سو واقعات کو ترتیب دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اب بھی اللہ کی سیرت کے مختلف پہلوں سے آگا ہوں اور ان پر عمل پرہ ہونے کی کوشش کریں بارگاہ خداوندی میں التجہ ہے کہ وہ اس آجز کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی